اسلام علیکم ان سے بھی بہت اچھی فیس لی اور ساتھی ان کی اس سزا کے خلاف جنرل زیہولک صاحب کو ایک لیٹر لکھ دیا کہ صاحب آپ ان لڑکوں کو معاف کر دیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ گلیمر کا شکار ہو گئے تھے اور آج کر فلمیں جو ہے وہ ایسی جذبات پیدا کر رہی ہیں انہوں نے ایک ایسا خط لکھا کہ زیہولک نے ان کی سزائے موت معاف کر دی یہ بہت بڑا سانیہ ہوا جس کو اب آپ سمجھئے دیکھیں جب کوئی اچھی اگزامپل سیٹ کی جائے تو اس کے اثرات بھی بہت دور تک جاتے ہیں اور جب کوئی بری اگزامپل سیٹ کی جائے تو وہ بھی بہت اس کے اثرات بھی بہت دور تک جاتے ہیں یہ کردار رہا ہے پاکستان میں قانون سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کتنے افسوس کی بات ہے اس کے بعد سے آج تک دیکھیں کتنے ریپ ہو چکے ہیں ایسے اجتماعی اس کے اسمدری کے ابھی ایک گھر میں ماں اور بیٹی کی عزت ایک ساتھ ایک گینگ نے لوٹی اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں جن کا آپ کو بیشتر کا علم ہوگا موٹر وے پہ جو حادثہ ہوا ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آج شاید تھوڑی سی بات بڑی ہو تویل ہو جائے کہ میں روٹ کاؤز جانا چاہتا ہوں دیکھئے کیا وجہ ہے کہ حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں انصاف کے لیے دعائیں کرتے ہیں پھر سفر پھر چھوٹ جاتے ہیں پھر جاگ جاتے ہیں دیکھئے بہت دراصل یہ ہے کہ ہم حادثے سے سیکھتے نہیں ہیں ہم حادثے کو شکایت اور احتجاج کا باعث بناتے ہیں حادثہ ہوا اور اس کے خلاف احتجاج کرنے پہنچ گئے بینرز اور پوسٹر لے کر جبکہ حادثے کو اگر آپ چیلنج کی حیثیت سے لیں گے تو پھر اس حادثے کو آپ اپنے حق میں استعمال کر سکیں گے کیوں احتجاج اور شکایت جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وقتی طور سے نعرے وازی اور منفی جذبات پیدا کرتا ہے چیلنج جب کسی چیز کا آپ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اندر صلاحیت آپ کی جو خوابیدہ صلاحیت تھی وہ بیدار ہوتی ہیں اور آپ جرت میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں یہ چیز حاصل کروں گا چیلنج کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے میں اتنا بڑا حادثہ ہوا اس کو چیلنج کی حیثیت سے نہیں لیا جا رہا وہی شکایت اور احتجاج اب اس وقت تین لوگ سامنے آ رہے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ان کو سریام فاسی دی جائے میں بھی یہ بلیف کرتا ہوں ان کو سریام فاسی دی جائے ایک طبقہ وہ ہے جو آ کے کہتا ہے نہیں صاحب سریام فاسی نہ دیجئے وہ تو بڑا باربیرک عمل ہے اور پوری دنیا کیا کہے گی بھاڑ میں گئی پوری دنیا آپ اپنے گھر کو دیکھیں گے اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہو اور میں کہوں انگولا پہ بمباری ہو رہی ہے میں آپ کا بچہ بیرارہ ہو رہا ہو اور میں کہوں پورا یورپ جو ہے وہ ہمجنس پرستی کا شکار ہو گیا ہے آپ کے نزدیک اہمیت آپ کے بیٹے کی ہوگی آپ کے جو سر میں درد ہو رہا اس کی ہوگی دنیا کیا کہے گی دنیا کو چھوڑیے اپنے گھر کو دیکھئے اچھا تیسری بات ایک وہ طبقہ آگیا ہے جو پوسٹر لے کے آ جاتا ہے بیچاروں کی عقل شعور کا نام نہیں اور آگے کہتے ہیں میرا کیا بوڈی میری جسم میری مرضی ٹھیک ہے نا سلوشن نہیں لاتے یہ لوگ بھی احتجاج لاتے ہیں شکایت لاتے ہیں اور احتجاج اور شکایت کرنے والے لوگ آج کی دنیا میں احتجاج کرتے کرتے مر جاتے ہیں گزر جاتے ہیں لیکن مسئلہ حال نہیں ہوتا مسئلہ وہاں حال ہوتا ہے جہاں حادثہ اگر ہو جائے تو آپ اس کو چیلنج سمجھ کے لیتے ہیں مثلا آپ دیکھئے ویسٹ میں اگر یہاں امریکہ میں کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ جو ہے اس کو ٹوینٹی پرسن احتجاج کرتے ہیں اور باقی ایٹی پرسن زور دیتے ہیں اپنے سینیٹرز کو عدالتوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یہ قانون پر عمل کراؤ اور اگر قانون کمزور ہے تو دوبارہ قانون بناو ابھی اور وہ اس کو فالو کرتے رہتے ہیں انٹل کہ وہ اس آدمی کو سزا دلوا سکیں ایسی بہت سارے مثالیں ہیں یہاں پہ وجہ سمسن سے لے کے بہت سارے جو میں از وقت ٹائم نہیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں لیکن یہ ہوتا ہے پریکٹیکل طریقہ کسی معاشرے کے صدھار کا احتجاج اور شکایت نہیں چیلنج لینا سیکھئے اور پھر چیلنج لیں گے تو آپ کے اندر کی صلاحیتیں اوپریں گی اور آپ اس مسئلے کو حل کر پائیں گے ہمارے ہاتھ تو احتجاج کرتے ہیں پھر اس کو بھولیاتے ہیں نیوز کیریوسٹی ہے نہیں ایڈوکیشن کا ریشو بہت کم ہے مسائل زیادہ ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھیں میں نے جو آپ کو احسن زفر صاحب کی بات بتائی کردار جو ہے پاکستانی معاشرے میں وہ کردار ہی نہیں ہم نے پیدا کیا وہ ذہن ہی پیدا نہیں کیا جو اس طرف جاتا چیلنج لیتا یہ واحد آدمی ہے عمران خان میں جس کی کوشش کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ چیلنج لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کردار پیدا ہو یہ یہ میں نے ابزورف کیا ہے آئی میں بھی رہا ہوں گا آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن میری ابزورویشن یہ ہے اچھا وہ چیلنج لینے کو کہتے ہیں اس شخص نے سارے زندگی چیلنج لیا ہے اچھا معاشرے میں کردار سازی کیسے ہوتی ہے ہم نے کردار سازی پر توجہ نہیں دی دیکھیں کردار سازی جو ہے وہ ذہن سازی ہی کردار سازی ہوتی ہے ذہن کا بننا ذہن کا بدلنا ہی ایک اچھی سمت میں وہ ایک اچھا کردار پیدا کرتا ہے اگر آپ ذہن کو نہیں بدلیں گے تو آپ کا کردار نہیں بدلے گا سب کچھ یہاں پر ہے نا ریسٹ یکن فائن ان اینیملز ٹھیک ہے نا سیکس خوراک کھانے کی یہ وہ سونے دیکھنے کی سراج دے جانوروں میں بہت ہیں لیکن انسانی دماغ ہے جو سب کچھ ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اچھا اب اس کو کیسے بدل جائے دیکھیں یہ کام کوئی ایک منسٹری کا نہیں ہے کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے یہ پورے معاشرے کا کام ہوتا ہے اور یہ کام ایک سال کا نہیں ہے یہ برسوں چلتا ہے تو آدمی کو منزل ملتی ہے مثلا جج کا فیصلہ کردار سازی میں حصہ لے سکتا ہے پولیس کی دیانتداری ڈرامے میں کردار جو ہے وہ کردار اگر پوزیٹیو ہے معاشرے میں امپیکٹ پیدا کر سکتا ہے ایماندار بزنسمن محب وطن سیاستدان ٹیچر اسادسہ گھر والے محلے والے یہ سب مل کے چھوٹے 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 پارٹسپیشن سب کے ہوتے ہیں جب سب ایک طویل عرصے تک یہ کام کرتے ہیں تو اس معاشرے میں کردار سازی ہوتی ہے ذہن سازی ہوتی ہے وہ انوینشن بھی کرتے ہیں وہ نینے کونسپ بھی لاتے ہیں آگے بھی بڑھتے ہیں ہمارے ماں تو ہم نے ایسا نہیں دیکھا اچھا دو میں نے آپ کو سب کا بتایا دو فیکٹر ایسے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں میرے نگاہ میں ایک عدالت عدلیہ اور دوسرے میڈیا آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے میڈیا آپ کے وہاں جو ہے وہ گلیمر کو پروپگیٹ کر رہا ہے وہ شہرت کو ٹھیک ہے نا اور وہ جنسی بیرہ روی کو وہ ان چیزوں کو گلیمرائز کر رہا ہے کردار پیدا کرنے والے ڈرامے کتنے ہیں مجھے بتائیے طلاق دلوانے والے ڈرامے کتنے ہیں جو ذہن سازی ہوتی ہے ایسے طلاق نہیں ہوتی ایسے معاشرہ خراب نہیں ہوتا انتہائی آہستگی سے یہ کام کرتا ہے وہ سوسائٹی میں وہاں کا میڈیا اور جب دیزاسٹر ہو جاتا ہے تو بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کہتا ہے نہیں میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا تو یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں جس میں سب کا کردار ہونا چاہیے لیکن میڈیا نمبر ون اس کے بعد عدلیہ آپ کی عدلیہ کا کیا حال ہے وہ ایک گندے سنڈاس کی طرح ہے جہاں پہ جس انداز سے انصاف کو بیچا جاتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو آپ لوگ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں مجھے آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ اس کیس کو فالو کیجئے اس کیس کو فالو کیجئے اور اس بات پہ امفیسائز کیجئے زور دیجئے کہ ان کو سرعام ہنگ کیا جائے نمبر ون اور ویدن ٹائم پیریڈ دو مہینے کے اندر یہ کام کیا جائے ٹھیک ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ان کی پارٹی اس وقت ضرورت میں ہیں اور وہ یہ کیس اس لیے بھی فالو اپ کریں گے کہ ان کی عزت میں اضافہ ہوگا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ کریں اپنی عزت میں اضافہ لیکن ان کو آپ قرار واقعی سزا دیں اگر یہ آپ نے سزا نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سلوگن جو ہیں وہ بھی کھوکلے ہیں اور ہم کو چاہیے کہ ہم جتنے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اگر آپ میری بات سے اگری ہیں تو پلیز اس کو آگے بڑھائیے اس ٹاپک کو ڈاؤن نہیں ہونے دیجئے اس کو موشن میں رکھئے جب تک کہ ایک اچھا فیصلہ نہ آ جائے زفر اقبال صاحب کا بڑا اچھا ایک شیر تھا کہ خاموشی اچھی نہیں خاموشی اچھی نہیں اقرار ہونا چاہیے اور یہ تماشا اب سر بازار ہونا چاہیے اور کہتے تھے کہ بات ادھوری بات پوری ہے ادھوری چاہیے جانے جا بڑا اچھا ان کی پویٹری کے دوسرا شیر بھی سن لیجئے آپ بات پوری ہے ادھوری چاہیے جانے جا کام آسان ہے اسے دشوار ہونا چاہیے اور خاموشی اچھی نہیں اقرار ہونا چاہیے یہ تماشا اب سر بازار ہونا چاہیے میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ فائق صدیقی شو اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اس بات کو اس ٹاپک کو اس موضوع کو اگر آپ مجھ سے اگری ہیں تو اس کو آگے ضرور بڑھائیے یہ میرا آپ کا سب کا فرض ہے